پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ چینک آنے پہ الحمدللہ کہا جاتا ہے اور جو چینک سنے وہ کہے یرحمق اللہ اور پھر وہ سامنے سے کہے یا حدیق اللہ یا حدیقم اللہ یہ الفاظ کہے اب وہ چینک جیسی آئی اس شخص کو اور کشتی دور چلی گئی اب یہ جواب دینا چاہتے ہیں اور جواب میں بھی حکم ہے کہ سامنے والا سنیں یہ ذہن میں رکھیں اگر چینک آئی کسی کو محفل میں اس نے کہا الحمدللہ اور آپ نے سنا تو آپ اتنی زور سے کہے یرحمق اللہ تاکہ وہ سن لے اور آج ہم مسلمانوں میں اس کا زیادہ رواج نہیں رہا ہم شرماتے ہیں چینک آئی اس سے الحمدللہ کہے بھی دیا تو سارے چپ رہتے ہیں لیکن آپ نے یہاں دیکھا یہاں یہ گورے کالوں کو اس کا بہت زیادہ رواج ہے کہ فوراں گاڈ بلیس کرتے ہیں چینک آجے فوراں کر دیں دوسرا کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا عمل دیا جس پہ اجر ہی اجر ہے لیکن آج کسی مسلمان کے چینک آنے پہ اس کو تاجیب سے ہم دیکھتے تو ہیں اور خاص ہوگی کرونا وائرس کے دور میں چینک آ جائے پھر تو اللہ مانو والحفیظ پھر تو وہ استغفر اللہ کر کے دور بھاگتے ہیں اعوذ باللہ بھائی یہ چینک آگئی اس کو یہ خیریت نہیں بھائی یہ تو قصے بھی ہیں گاڑیوں مٹلے رہم کسی کو چینک آگئی کارے گورے بھاگے وہاں سے اور چینک آنے والا اگر بیچارے چینی ہیں چائنیز ہیں تو پھر تو اس کی خیرین گاڑی پوری خالی آپ نے روہ صبح شام ویڈیوز دیکھتے ہیں نہیں بھائی چینک آ جائے تو آپ اس کے جواب میں یا رحموک اللہ کہیں اور ایسے کہیں کہ وہ سنیں اب امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی چینک سنی اور کشتی دور چلی کہ آواز پہنچنا مشکل ہے آپ نے ایک پیسہ دے کر جلدی سے ایک کشتی کرائے پہ لی دوسرے ملہ سے کہا کشتی لی ایک پیسہ دیے بیٹھے اور وہ کشتی کو دڑو بھائی اس کشتی کے قریب چلے گئے اور قریب جا کے اس آدمی طرف دیکھے کہا یہ رحموک اللہ یہ کہہ کے واپس لوٹے ہیں اسی وقت آسمانوں سے آواز ہے احمد بن حمبر تو انہیں ایک پیسے میں آج جنت خرید لی اللہ تبارک و تعالی تیرے اس عمل پر تیرے لیے جنت لکھ دی ہے دیکھو ایک پیسے پر جنت مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ لاکھوں خرچ کر دیں ضرور نہیں آپ کو جنت مل جائے لیکن وہ وقت کا جو تقاضہ ہے وہ جو سیچویشن ہے اس کی اہمیت ہے